موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللہین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا مستقل موضوع ہے نورِ ہدایت ناظرین کرام نورِ ہدایت یعنی ہدایت کی روشنی ہدایت کا نور یعنی اللہ کا پاک کلام قرآنِ مجید اس سے ہم کوشش کرتے ہیں ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی اور آج اللہ کی توفیق سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہِ آلِ امران کی آیت نمبر ایک سو پانچ سے ناظرین کرام آیت نمبر ایک سو پانچ پر گفتگو کے آغاز سے قبل ایک بات ذہن میں رکھئے کہ یہ آیات آیت نمبر ایک سو پانچ اس سے ماہ قبل کی آیات اور اس سے ماہ بعد کی آیات ان کا سیاق و سباک کیا ہے سورہِ آلِ امران کا یہ وہ حصہ ہے آیت نمبر ایک سو دو سے لے کر آیت نمبر ایک سو بیس تک یہ وہ حصہ ہے جس میں اللہ کریم نے امتِ مسلمہ کو تنظیمی ہدایات دی ہیں اور خاص طور پر جب ہم آیت نمبر ایک سو چار سے آن ورڈز دیکھتے ہیں آیت نمبر ایک سو چار سے ایک سو دس دک تو یہ درمیان کے اندر یہ خیر امت یعنی امتِ مسلمہ کو خیر امت کہا گیا ہے اور اس خیر امت کے لیے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں بطور امت ان کی نشاندہی کی گئی ہے گویا افراد سے ہی امت بنتی ہے لیکن جو امت کی سطح پر ذمہ داری ہوتی ہے وہ انفرادی فرد کی ذمہ داریاں سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے یا یوں کہہ لیجئے ناظرین کرام کہ فرد اور معاشرہ اس کا جہاں کہیں بھی آپس میں ٹکراؤ یا تصادم ہوتا ہے فرد کے مفادات کا یا معاشرے کے مفادات کا تو اسلام ہمیشہ معاشرے کو اہمیت دیتا ہے اجتماعی طور پر پورا معاشرہ پوری سوسائٹی پوری امت جو ایک اجتماع کی علامت ہوتی ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ویسے تو ہر فرد امت کے اندر ایک یونٹ کے طور پر موجود ہوتا ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ افراد ہی مل کر ایک قوم اور ایک ملت بناتے ہیں لیکن سوچ کا فرق ہے جب انسان اپنے ذاتی وجود کو سمجھ لے کہ میں کیا ہوں اور اس وجود کو سمجھنے کے بعد اپنی ساری صلاحیتیں اس اجتماع یا اس امت کے لیے اور قوم کے لیے انسان وقف کر دے ملت کے اندر گم ہو جائے تو اس کو اصل میں خیر امت کہا گیا ہے اور اللہ کریم نے خیر امت کی جو اجتماعی طور پر ذمہ داریاں لگائی ہیں اس میں سب سے وڑی ذمہ داری ہے کہ یہ عمر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر کا کام کریں لوگوں کو برائی سے منع کریں لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور پھر خاص طور پر یہ جو نیکی کا حکم ہے یا برائی سے منع کرنا ہے اس کا تعلق اس اجتماعیت کے وجود کے ساتھ یعنی جب تک اجتماعیت قائم رہے گی اس وقت تک یہ اجتماعی ذمہ داریاں ادا کرنے کا یعنی کوئی سلیقہ کوئی طریقہ کوئی امکان موجود رہے گا لیکن اگر کوئی شخص یا کوئی امت اپنا وجود کھو دے یعنی افراد انفرادی طور پر اپنے مفادات پر کام کرنے لگیں امت اپنا وجود ختم کر بیٹھے یعنی وہ اتحاد اور اتفاق آپس میں جڑ کے رہنا یہ امت کے لیے ناگزیر ہے امت کے وجود کے لیے ناگزیر ہے اور جب تک افراد اس طرح سے جڑ کے نہیں رہیں گے اس وقت تک وہ امت نہیں بن سکتی اور جب تک وہ امت نہیں بن سکتی وہ اپنی ذمہ داریاں آدھا نہیں کر سکتی اسی لیے ناظرین کے نام آیت نمبر ایک سو تین میں ہم پڑھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ سب مل کے جڑ کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تحاملو یعنی سب جڑو گے اور آپس میں تمہارا اس طرح سے اتحاد ادغام اور اتفاق ہوگا کہ تم ایک دوسرے کے اندر مرج ہو جاؤ اپنی انفرادیت ختم کر دو اور ایک ملت بن جاؤ پھر تم وہ ایک ملت بن کر وہ اجتماعی سارے کے سارے مفادات حاصل کر سکو گے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لئے رکھے لیکن اس میں اگر ذرہ بھر بھی افترات کا شائبہ ہو گیا آپس میں ٹکڑے 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 ہو جانا آپس میں گروہ گروہ بن جانا اس کے لئے پیچھے تو حکم فرمایا والا تفرقو کہ کبھی بھی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو اس لئے کہ جب بھی کوئی قوم گروہوں میں بٹتی ہے عصبیتوں کا شکار ہوتی ہے گروہ بندی کا شکار ہوتی ہے تو اس امت کے پلے ککھ نہیں آتا اس امت کے ذمہ جو ذمہ داریاں آئیت کی گئی ہیں وہ ذمہ داریاں تو ادا کرنا دور کی بات ہے وہ امت اپنا وجود تک قائم نہیں رکھ سکتی اور وہ بالکل اپنے وجود سے ہی گویا دستبرداری کا اعلان کر دیتی ہے جو افتراق تفرق گروہ بندی یا عصبیت کی طرف چلی جاتی ہے یہاں اللہ کریم نے آیت نمبر ایک سو پانچ میں اسی بات کو اور ایک وعید کا ایک پہلو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے واضح فرمایا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاہُمُ الْبَيِّنَاتِ کہ دیکھو ہرگز ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے آپس میں تفرقہ کیا آپس میں گروہ گروہ بن گئے آپس میں وہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جدائیاں ڈالنی آپس میں عصبیتوں کا شکار ہو گئے مسل کی تعصب کا شکار ہو گئے گروہ بن گئے چاہے نسلی گروہ ہوں چاہے جغرافیہی طور پر گروہ ہوں یعنی امت کے لئے تو زہر قاتل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ سابقہ امتوں میں بہتر فرقے تھے اور میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے اللہ اکبر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی طرح جیسے یہود و نصارہ مختلف قسم کے گروہوں کا اور گروہ بندی کا شکار ہوئے اور مسل کی تعصب کا شکار ہوئے اور آپس میں مختلف قسم کے اختلاف رائے کو عملی اختلاف بنا کے انسانوں کو مختلف گروہ میں بانٹ دیا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور فتن کی طرف اشارہ ہے کہ امت مسلمہ بھی وہی کام کرے گی کہ اپنے مسل کی اختلافات کو اور ان فکری اختلافات اور فقہی اختلافات کو عملی اختلاف بنا کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے اور بڑی تعقید کے ساتھ حکم فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ حوالہ تاریخ کا ہے یہود و نصارہ کی طرح گروہ گروہ نہ بن جانا اسی طرح فرقوں میں نہ بٹ جانا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ حالانکہ ان کے پاس روشن دلائل اللہ کی طرف سے بڑی واضح دلیلیں آ چکی تھی وَاُولَا اِكَلَهُمُ عَذَبُوا نَعَذِيمُ ایسے لوگ جو فرقبندی کا شکار ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر انتشار اور فساد کو جگہ دی وہ لوگ گویا اختلاف کے نام پر انہوں نے انتشار پھیلایا فساد پھیلایا فرمایا ان کے لئے تو بڑا عذاب ہے اللہ اکبر یہاں ایک طرف امت مسلمہ کو تنبیح کی جا رہی ہے کہ تم ایسی بات ہرگز نہ کرنا اور وعید سنائی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو یہود و نسارہ کی تاریخ ہے وہ تاریخی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کا کردار کیسا رہا اور انہوں نے اپنے اس کردار میں اللہ کی وعیدوں کو کس طرح اپنے لئے سمیٹا پھر ساتھ فرمائے اب یہ جو وعید ہے دنیوی اعتبار سے کوئی امت اپنا وجود برقرار نہ رکھتے ہوئے اور کوئی ملت اپنا وجود برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ دنیا میں کتنے مسائل کا شکار ہوگی یا شکار رہی ہو یہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے ہو سکتا ہے کہ دنیوی اعتبار سے کوئی قوم اپنے انتشار اور فساد کے باوجود مادی اعتبار سے بہت سارے فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے یا پھر ان میں سے چند گروہ کچھ مفادات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں یہ بالکل ممکن ہے لیکن اصل مسئلہ آخرت کا ہے فرمایا دنیا میں کسی کا پتا چلے یا نہ پتا چلے کہ کس نے فرقہ بندی کا شکار ہو کر یا کس نے امت کو فرقہ بندی کا شکار کرا کے اور فرقہ بندی میں مبتلا کر کے کس نے کتنا بڑا عذاب سمیٹا ہے یہ جو عذاب عظیم ہے یہ جو بڑا عذاب ہے اس کا دنیا میں کہیں کسی کو اندازہ ہو یا نہ ہو اصل بات یہ آخرت کی ہے یوم تب یدو وجوہ وتسود وجوہ اللہ اکبر دو بالکل الگ الگ معاملات ہیں تھیسس اور انٹی تھیسس قرآن میں یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے کامیاب لوگ اور ناکام لوگ جنتی لوگ اور جہنمی لوگ اور یہاں اسی تھیسس اور انٹی تھیسس کو اس طرح بیان فرمایا کہ یوم تب یدو وجوہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اس دن چمکدار ہوں گے اللہ اکبر وتسود وجوہ اور کچھ چہرے جو ہیں وہ اس دن وہ سیاہ ہوں گے اللہ اکبر یعنی جنتی لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے نورانی چہرے ہوں گے اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے یہ بلکل دو گروہ ناجنے کے نام نیکی اور بدی نیک اور بد اندھیرہ اور رجالہ ظلمات اور نور یہ اللہ تعالیٰ نے علم والے اور جاہل لوگ اندے اور بینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تقابل کیا ہے مختلف مقامات پر کہ ایک طرح کے لوگ اور دوسری طرح کے لوگ آپس میں جو متقابل ہیں یہ مقابلہ ہمیشہ دنیا میں بھی جاری رہتا ہے نیکی اور بدی کا اور اسی طرح یہ دونوں گروہ آخرت میں جب شفٹ ہوں گے تو قیامت والے دن بھی اور پھر آگے جہنم اور جنت میں داخلے تک یوم تب یدو وجوہ وتسود دو وجوہ کچھ چہرے بہت ہی چمکدار اور نورانی چہرے ہوں گے سبحان اللہ اور کچھ چہرے جو ہیں وہ انتہائی سیاہ ہوں گے یعنی ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی دادنے کرام اب وہاں پہ آمال نامے بھی ملنے ہیں ہر موقع کے اوپر لگتا ہے کہ یہ جو پر نور چہرے ہوں گے اور جو سیاہ جن کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی سیاہ چہرے اور پر نور چہرے یہ ہر موقع پر الگ لگ نظر آ رہے ہوں گے یعنی انتہا درجے کی اگر کوئی سختی کا عالم ہوگا سختی کی کیفیات ہوں گی جس میں کوئی بھی انسان اپنے کے علاوہ اپنے علاوہ کسی اور کا تتان وہ دھیان اور تصور بھی نہیں کر سکے گا صرف اس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی لیکل امر منہم یومائی دن شان و یغنی جیسے قرآن نے کہا کہ اس دن صرف ہر شخص کو اپنے معاملے کی فکر ہوگی میں بچ جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب نفسی رب نفسی سارے انبیاء بھی یہ پکار رہے ہوں گے کہ میرا معاملہ میری جان میں بچ جاؤں اس دن ایک ہستی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہوں گے رب امتی رب امتی اللہ اکبر اس قیامت کے گھناؤنے محول میں ناظرین کے نام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یوم ازم مصفرہ سبحان اللہ سورہ عبس کے اندر فرما ہے وجوہ یوم ازم مصفرہ کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے اللہ اکبر یعنی بالکل ایک یعنی کیفیات تو بڑی خوف کی ہیں اور حالات تو بڑے خوفناک ہیں لیکن وجوہ یوم ازم مصفرہ پہلے سارا محول بنایا کہ وہ اس دن کیا ہوگا کہ کوئی رشتہ اس دن کام نہیں آئے گا باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے ماں اپنے بچوں کو چھوڑ جائیں گی ہر ایک ایک دوسرے کو سب چھوڑ جائیں گے کچھ نہیں بچے اللہ لیکن اپنی اپنی پڑی ہوگی لیکن اس شدید ترین ماحول میں بھی وجوہ یوم ازم مصفرہ سبحان اللہ کچھ چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے اور صرف یہ نہیں کہ وہ نورانی ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے فرمایا دوحکا تم مستبشیرا ہس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے سبحان اللہ یہ بالکل دو گروہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں جنہوں نے دنیا میں زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے گداری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گداری ہے آپ کے لائے وطریقے کے مطابق زندگی گداری ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گداری ہے تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ حالات جتنے مرضی خراب ہوں اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور اور چمک اس کے چہرے پر ناتا فرمائے اور اس کو قلبی اور ذہنی طور پر انتہائی پر امن اور خوشی کی کیفیات اللہ تعالیٰ محیعہ نہ فرمائے یہ ہو نہیں سکتا لہذا فرمائے کچھ چہرے تو ہوں گے بڑے خوش ہوں گے چمک تمک رہے ہوں گے ہس رہے ہوں گے خوش ہوں گے لیکن لیکن کچھ چہرے ہوں گے ان کے اوپر سیاہیاں چھائی ہوئی ہوں گی یعنی سارے لوگ خوش نہیں ہوں گے وہ شدید ترین محوال سے متاثر ہو رہے ہوں گے اور اسی طرح ان کے اوپر جو ہے وہ سیاہیاں چھائی ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ناظرین کرام یہ قیامت کا منظر نامہ ہو یا قبر کے اندر کی کیفیات ہوں یا آخرت کے جو مختلف مراحل ہیں ان کے حوالے سے قرآن کا بیان ہو تو جس جگہ بھی قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ جو چہرے جو سیاہ چہرے والے کون ہیں اور سفید چہرے والے کون ہیں اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جنتی لوگوں کو گرہو ہے اور وہ جہنمی لوگوں کا گرہو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر بھی اس کو واضح فرمایا سورہ زمر کی آیت نمہ ساٹھ کے اندر بھی اس کو واضح فرمایا کہ یہ بلکل دو الگ الگ گروہ ہیں اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قول نقل کیا ہے علامہ ابن کسیر نے اور علامہ قرطبی نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یومہ طبیت دو وجوہ یہ جو پر نور چہرے والے ہوں گے یہ اہل السنہ والجماعہ ہوں گے یعنی وہ لوگ اہل السنہ والجماعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا طریقہ گردانتے ہیں والجماعہ اور اس جماعت کے ساتھ منسلک رہتے ہیں جس جماعت کی تشکیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی تھی اور یعنی گویا امت کے ساتھ جڑے رہنے میں اپنی آفیت سمجھتے ہیں اور اسی میں سعادت سمجھتے ہیں تو اگر کوئی بھی اہل السنہ والجماعہ ہوں گے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری امت کے ساتھ جڑنے کو اپنی زندگی کا طریقہ اور وطیرہ بنایا ہوگا یہ اہل السنہ والجماعہ ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ یوم تب یض وجوہ سے مراد یہ جو نورانی چہرے ہیں جو قیامت کے دن پر نور ہوں گے اسنہ والجماعہ والا کہ اتحاد اور اتفاق کی بات بھی ہے اور وہ اتحاد اور اتفاق کسی اور بات پر نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اہل بدت و افتراق ہے اہل بدت و افتراق سے مراد یہ ہے کہ وہ دین کے نام پر اپنی نئی نئی چیزیں خود سے نکالتے ہیں طریقہ گار خود سے گھڑتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاوے دین کو اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اور دین کو بنانے کی بجائے وہ نئی نئی چیزیں خود سے ایجاد کرتے رہتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ میں نیا نیا افتراق ایجاد کرتے ہیں اور گروہ بندی کو رواج دیتے ہیں اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں افتراق بھی پیدا کرتے ہیں اور دین کے اندر نئی نئی باتیں جوڑتے ہیں تو حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ کا خیال یہ ہے کہ یہی سے بنیادیں جہاں الگ الگ ہو جاتی ہیں یہی سے انجام بھی الگ الگ ہو جاتا ہے اور یوم طبید و وجوہ سے مراد اہل السنہ والجماع وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و دین کے ساتھ مل کر جڑے ہوئے ہیں ایک امت کی حیثیت میں یہ لوگ انشاءاللہ قیامت کے دن پر نور چہروں کے ساتھ ہوں گے اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و دین کو چھوڑ کر اپنی طرف سے نیا دین بناتے ہیں یہ وتسود دو وجوہن میں آئیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وَجُوہُهُمْ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ لوگ الَّذِينَ سُوَدَّتْ وَجُوہُمْ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت والے دن اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ ان کو ایک سوال کیا جائے گا قیامت والے دن اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تم نے انکار کر دیا ایمان لانے کے باوجود تو اس سے گویا امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو اہلِ بیدت قرار دیا ہے تو وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ گویا ایمان لانے کے باوجود جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ لوگ اپنے نئے نظریے پر اور نئے طرزِ عمل کو اختیار کرتے ہیں اور نئے نئے جو امور ہیں وہ دین کے اندر رواج دیتے رہتے ہیں اور دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں ان کو قیامت والے دن کے سوال کیا جائے گا اَتَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ تم نے ایمان لانے کے بعد انکار کر دیا کفر کر دیا کیا تم نے ایسا کیا یعنی یہ سوال ہوگا اور یہ استفسار اصل میں صرف اور صرف ان کے اوپر فرد جرم آئد کرنے کے لیے ہوگا کہ تم نے یہ کیا ہے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے یعنی بندہ کہے تو یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں لیکن عمل کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو ملحوظ نہ رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور وہ ایمان لانے کے بعد کفر کا رستہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو ان کو یہ کہا جائے گا کہا کفر تم بعد ایمان لاتا ہوں ناظرین اگرام اس کے ساتھ وہ حدیث ملالی گئے اس کو سمجھنے کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن میں حوض قوسر پہ پانی پلا رہا ہوں گا اور میری امت گروہ کے گروہ آ رہی ہوگی میرے پاس پانی پینے کے لیے اور میں فخر کروں گا دوسری امتوں پر کہ دیکھیں میری امت کتنی زیادہ تعداد میں آ رہی ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انظروں کو میں تمہارا وہاں انتظار کروں گا اللہ اکبر اور وہاں پہنچنا اور ایسا نہ ہو کہ میں انتظار کرتا بیٹھا رہ جاؤں اللہ اکبر تو ناظرین اگرام اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی بہت ساری زمنی باتیں ہیں جو اس حدیث میں بھی اور دیگر حدیث کے اندر ثابت ہوتی ہیں کہ بعض تو مثلا ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امتیں ہوں گی تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے اتنے لوگوں میں سے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میری امت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پتا آثار وضو سے چلے گا یعنی آعظائے وضو میری امت کے روشن ہوں گے قیامت اللہ سبحان اللہ یعنی صرف چہرے ہی روشن نہیں ہوں گے بلکہ سارے ہی آعظائے وضو روشن ہوں گے دونوں پاؤں دونوں بازو اور چہرہ یہ پانچ آعظائے وضو جو ہیں یہ روشن ہوں گے کہ غرم محجلین من آثار الوضو اللہ کے رسول صلی اللہ علمائے میری امت قیامت والے دن یہ آثار وضو کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے اور آزائے وضو یعنی ساتھ ہاتھ اور پاؤں بھی روشن ہوں گے اس سے میں پہچان ہوں گا کہ یہ میری امت ہے لیکن اسی دورانیے میں یعنی اسی کیفیت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ کو لائے جائے گا حوز کوسر پہ پانی پینے کے لیے تو وہ گروہ آ رہا ہوگا تو اس کو فرشتے روک لیں گے راستے میں اس گروہ کے بارے میں بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حَتَّى اِذَا عَرَفْتُهُمْ وَيَعْرِفُونَنَي میں ان کو جان پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں یہ نشانی تو ہوگی وہ نمازیں تو پڑھتے ہوں گے آثارِ وضو تو ہوں گے آزائے وضو تو روشن ہوں گے لیکن اس کے باوجود ان کو روک لیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہوں گا کہ میری امت ہے مجھے کہا جائے گا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت نہیں ہے اب اس کا مطلب ہے جس نشانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت والے دن پہچاننا ہے وہ نشانی تو موجود ہوگی یہ وہ نشانی موجود ہونے کے باوجود ان کو کہا جا رہا ہوگا کہ وہ آپ کی امت نہیں ہے یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے ناظرین اکرام جن لوگوں کے آثار وضو یعنی جن کے آزائے وضو دھلتے ہی نہیں ہیں جو نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ویسے ہی خارج ہو گئے نہ ان کے آزائے وضو روشن ہوں گے قیامت والے دن اور نہ ہی وہ پہچانے جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں لہٰذا وہ تو ویسے امت سے گئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے رہ گئے وہ جن کے آزائے وضو روشن ہوں گے یعنی وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے اب یہ ان میں سے ایک گرہ کی بات ہے کہ ان کو روک لیا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہچان لوں گا کہ میری امت ہے اور وہ مجھے پہچان لیں گے لیکن اس کے باوجود روک لیا جائے گا میں کہوں گا میری امت ہے آنے دو وہ فرشتے مجھے کہیں گے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کتنی کتنی نئی باتیں شروع کر دیں اللہ اکبر اور کیا کیا نئے نئے کام دین کے اندر انٹروڈیوز کروا دیئے اور انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ آپ کے دین پر عمل کرنے والے نہیں تھے یہ تو نئی چیزیں انہوں نے شروع کیوئی تھیں اس نئے دین پر عمل کرتے تھے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں جب یہ سنوں گا تو میں کہہ دوں گا سحکاً سحکاً ان کو دور لے جاؤ ان کو دور لے جاؤ اور ان کو گسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو ناجنے کے نام بات یہ پتا چلی کہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے مراد اہل البدع والافتراق ہیں کہ یہ وہ لوگ جو امت کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا امت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے و دین کی بجائے کوئی نئی نئی چیزیں اپنی مرضی سے اپنے ذوق اور اپنے رواج کو اس میں شامل کرتے چلے جاتے ہیں اور بالکل اس پوری دیدہ دلیری کے ساتھ اور اس کو دین قرار دے دیتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں وگرنہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ اکرام کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیاب قرار دیا جب آپ نے تہتر فرقوں کی بات کی تو صحابی نے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تہتر گروہوں میں سے بہتر جہنمی ہیں ایک گروہ جو ہے وہ جنتی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ اس طریقے پر ہوں گے ما آنا علیہ وآلہ صحابی جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ اکرام ہیں اس طریقے پر جو لوگ ہوں گے وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے گویا میرے اور آپ میں سے ہم سب میں سے جو جو بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی صحابہ اکرام جیسی زندگی بن جائے اور اس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی زندگی بن جائے اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی جو تڑپ رکھتا ہے انشاءاللہ وہ کامیاب لوگوں کے گروہ میں سے ہے ما آنا علیہ وآصحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کی طریقے پر جو شخص عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کو مطمئنظر سمجھتا ہے اور اسی کے ذریعے سے نجات کی اور اخری نجات کی امید رکھتا ہے تو انشاءاللہ وہ کامیاب لوگوں کے گروہ میں سے ہے اگرچہ چھوٹے موٹے اختلافات ہو بھی جائیں کوئی فقہی اختلاف کوئی اجتحادی اختلاف کوئی سمجھ کا اختلاف تو انشاءاللہ پھر کوئی بات نہیں ہے لیکن اصولی طور پر حدیت تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائے لہذا فرمایا کہ جن لوگوں کے چہرے اس دن قیامت والے دن سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا اس استفسار کے ساتھ ان کے اوپر فرد جرم آئد کی جائے گی اکفرتم بعد ایمانکم کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر گئے مکر گئے انکار کر گئے فدوق العذاب اب اپنے اس انکار کی وجہ سے عذاب کو چکھو اللہ اکبر وَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وَجُوْهُمْ اب دیکھیں دو گروہ ہیں ایک گروہ تو عذاب میں چلا گیا اب اس سے مراد کافر ہوں اس سے مراد کافروں جیسے لوگ ہوں اس سے مراد جانور نما انسان ہوں اس سے مراد کافر نما مسلمان ہوں یا مسلمان نما کافر ہوں جن لوگوں نے دعویٰ ایمان کیا ہو اور زندگی کافروں جیسے گزر رہی ہو جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ ہی نہ کیا ہو جو کوئی بھی ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ اب اس کا عذاب چکھو لیکن جو دوسرا گروہ ہے یہ جنتی لوگوں کا گروہ ہے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وَجُوْهُمْ فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ جن لوگوں کے چہرے قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے وہ تو اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں ہوں گے سبحان اللہ فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیہ خالدون اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے ناظرین کے نام رحمت کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا اور رحمت اللہ کی صفت ہے اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اللہ نے اپنی رحمت کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے سو حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ زمین پر نادل کیا ہے نانوے حصے اپنے پاس رکھیں اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ وہ رحمت کے سو کے سو حصے مکمل فرما دے گا اہل ایمان کے لیے یہ ہے معنی فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ اب دنیا میں تو جتنی رحمت کے مظاہر نظر آتے ہیں جتنا بھی مائیں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہیں چاہے وہ انسانوں کی مائیں ہیں جنوں کی مائیں ہیں معنات کی مائیں ہیں پرندوں کی مائیں ہیں یا کہ جتنی مخلوقات کا آپس میں رحم اور ترحم اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت کے جتنے مزاہر نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اس رحمت کے سومے حصے کی وجہ سے ہیں اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت مکمل فرمائے گا فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ اور اس میں کون ہوں گے اہل ایمان ہوں گے سبحان اللہ جن کے چہرے نور کے ساتھ پر رونک ہوں گے ہم فیہ خالدون اور اسی اللہ کی رحمت میں وہ ہمیشہ رہیں گے تلکہ آیات اللہ نطلوہا علیکہ بالحق اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم تیری طرف تلاوت کرتے ہیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں بالحق اور یہ حق کے ساتھ ہیں سبحان اللہ اور حق کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام حق ایک تو باطل کے مقابلے میں حق ہوتا ہے حق سچ ہوتا ہے اور جو حقیقت مربب نہیں ہوتا ہے اور باطل ہوتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور دوسرا حق وہ ہوتا ہے جس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی حق اظہر من الشمس ہوتا ہے حق آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے لہذا اللہ نے جتنی آیتیں قرآن پاک کے اندر نازل فرمائی ہیں یہ میعار حق بھی ہیں اور یہ حق بھی ہیں اور قرآن خود حق ہے اور اللہ نے اس کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے گویا جب کوئی شخص قرآن کو اس کے داخلی طور پر اس کے مفاہیم سمجھنے کی کوشش کرے گا تو قرآن کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے وہ داخلی دلائل ہی کافی ہیں اس کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو تمہارے لیے پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں جہانوں کے لیے کبھی بھی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا سبحان اللہ اب چونکہ ایک سسٹم بتایا نا کہ قیامت والے دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے قیامت والے دن چہرے پرنور ہوں گے اب جن لوگوں کے چہرے پرنور ہوں گے وہ بھی تو اللہ کرے گا جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ بھی اللہ کرے گا اس سے یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کسی کا چہرہ سیاہ کر دے اللہ ہی کسی کا چہرہ سفید اور پرنور کر دے تو اس میں اس شخص کا کیا قصور ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ جہانوں میں کسی کے اوپر ظلم نہیں چاہتا ظلم کا ارادہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کرتا اور ظلم کی طرف نسبت بھی نہیں کی جا سکتی اللہ تعالیٰ کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود عادل ہے اور اللہ سے بڑا عادل اور کوئی نہیں ہے اور عادل کا نظام جو پوری دنیا میں قائم اللہ نے کیا ہے اس کی سب سے بڑی علامت اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے اللہ تعالیٰ عادل کرتا ہے اور اللہ کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی جا سکتی ناظرین اکرام عادل سے مراد ہوتا ہے حقدار کو حق دینا اور ظلم سے مراد ہوتا ہے حقدار کو حق نہ دینا وَدْعُشَئِن فِي غَيْرِ مَوْدِهِ یہ ہے ظلم اور عدل ہے وَدْعُشَئِن فِي مَحَلِهِ حق دار کو حق دینا عدل اور حق دار کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے لہٰذا اللہ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی وہ کبھی بھی جہانوں کے لیے کسی کے لیے بھی صرف انسانوں کی بات نہیں اللہ تعالیٰ جہان کی تمام جہانوں کی کسی بھی مخلوق کے لیے کبھی ظلم نہیں چاہتا اللہ کبھی کسی کو پر ظلم نہیں کرتا اللہ تو عادل ہے اللہ خود عادل کرتا ہے اللہ کا نام نامی اسم جرامی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے عادل اللہ خود عادل کرنے والا ہے لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالی بغیر عدل کے بغیر عدل کے تقاضوں کو پورا کیے کسی کے چہرے کو سیاہ کر دے اور کسی کو چہرے کو نور سے بھر دے ایسے خامغہ نہیں ان کے عامال کی بنیاد پر ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں جو پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں یہ پورے اس نظام زندگی کو بھی واضح کرتی ہیں جو انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اس نظام آخرت کو بھی واضح کرتی ہیں جب انسان نے اس دنیا سے جانا ہے تاکہ انسان اس پورے نظام کو سمجھ کے اللذی خلق الموتا والحیاتا لیبلوکم ایوکم احسان وعمل کہ وہ ذات جس نے تمہیں موت اور زندگی تمہارے لیے بنائی ہے پیدا کی ہے تاکہ تمہارا امتحان کرے یہ پورا نظام سمجھے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے عمل کو درست نہیں کر سکتا اور اس نظام کو سمجھے بغیر اور آخرت پر یقین کیے بغیر کوئی شخص کیسے آخرت کو اپنا ٹارگٹ کر سکتا ہے لہذا فرمایا کہ کبھی اللہ کی طرف یہ نہ سوچنا کہ اللہ تعالی نے کسی کا چہرہ سیاہ کر دیا یا کسی کا چہرہ سفید کر دیا اللہ تعالی نے تو ہر ایک کے عامال کے مطابق اس کو لئیس لینسان اللہ ما سا کہ قرآن نے کہا کہ انسان جس طرف کوشش کرتا ہے وہی اس کو ملے گا جس نے خود اندھیرے سمیٹنے کی کوشش کی ہے وہ کیسے اپنا چہرہ سفید اور پر نور کر سکے گا اس کے عامال ہی اس کے چہرے کی سیاہی بن کر اس کے سامنے آئیں گے اور جس نے زندگی میں اللہ کے نور کی طرف آنے کی کوشش کی ہے ظلمات سے اور اندھیروں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے شرک و بجعت سے دور بھاگتے ہوئے اللہ کے نور توحید میں آ کر پنہ لینے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ان کے چہروں کو قیامت والے دن نور سے بھر دے گا اور اللہ کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی جا سکتی گویا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جو چہرے سیاہ ہوں گے یا چہرے سفید ہوں گے یہ اللہ تعالی اپنی جناب سے ایسے کر دے گا ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی پوری حجت تمام کر کے عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایسا فرمائیں گے اور ایسا جو ظاہر ہوگا کسی کے سیاہ چہرے سے اور کسی کے پر نور چہرے سے اصل میں اس کے اعمال کا نتیجہ ہی ظاہر ہو رہا ہوگا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے جس طرح عمل کرے گا اس طرح کا نتیجہ نکلے گا اللہ تمام جہانوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ظلم کا کبھی بھی ارادہ نہیں کرتا کبھی نہیں چاہتا اب دیکھیں نا اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اور اللہ ہی کی طرف سارے کے سارے امور لوٹتے ہیں گویا ہمیں نظام سمجھنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کو سمجھئے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک وہ ہے اور سارے امور کا نتیجہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا نظام قائم رہ جائے جبکہ اللہ تعالی کی طرف ظلم کی نسبت کی جا رہی ہو نعوذ باللہ بن ذالک یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا ہے اور ظلم کے ساتھ یہ اتنا بڑا نظام قائم رہ نہیں سکتا یہ اتنا بڑا نظام قائم ہے تو عدل کے تقاظوں کے ساتھ قائم ہے جس کو اللہ نے جس جگہ لگایا ہے پوری نظام کائنات میں جتنی بھی ڈیوٹیاں لگی ہیں جتنی ذمہ داریاں لگی ہیں وہ ساری کی ساری ہر مخلوق اللہ کے حکم کے مطابق پورا کر رہی ہے اور وہ عدل کے تقاظوں کو سے ہم اہنگ ہیں انسان کو بھی یہی کہا گیا انسانوں اور جنوں سے بھی یہی کہا گیا کہ تم اپنی زندگی کو عدل کے تقاظوں سے ہم اہنگ کرو سورج جو ہے وہ چاند کے مدار میں نہیں جاتا چاند سورج کے مدار میں نہیں جاتا ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں جس کو جو حکم دیا جا رہا ہے جو حکم دے دیا گیا ہے جو ان کی فطرت رکھ دی گئی ہے وہ ویسے ہی حیوانات کر رہے ہیں جو چوپائیوں کو حکم دیا وہ اپنی فطرت کے مطابق اور سرشت کے مطابق وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جو حکم فرشتوں کو ہوا فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں درخت اپنے اللہ تعالی کی طرف سے دیوے جو قوانین ہیں ان کے مطابق وہ اپنی زندگی گذار رہے ہیں علیہ حاضر قیاس اس کائنات کے شجر و حجر بہر و بر سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِ لَهَا ذَالِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ بلکہ فرمائے وَالْقَمَرَ قَدْدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكُ الْعُرُجِونِ الْقَدِیمِ لَشَّمْسُ جَمْبَغِي لَهَا اَن تُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَلَّلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّن فِي فَلَقِينَ يَصْبَحُونَ یعنی یہ جو چاند سورج کے مدار میں نہیں جاتا سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے یہ سارے کا سارا اس مالک الملک نے نظام دیا ہے سسٹم دیا ہے اور یہ سسٹم سارے کا سارا عدل پر مبنی ہے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ بھی یہی دیا ہے اِعْدِلُوا هُوَا قَرَبُ لِلْتَّقْوَى کہ تم بھی سب کے سب عدل کرو گوئے انسان اگر عدل کرنا شروع کر دے یعنی حق دار کو حق دینا شروع کر دے کہا چاہے وہ جس کو حق دیا جا رہا ہے وہ کوئی چیز ہو کوئی مادی وجود ہو چاہے وہ کوئی جاندار ہو اور چاہے وہ کوئی بے جان چیز ہو ہر چیز کو جب تک اس کے حسب حال اور اس کے مناسب مقام پر نہیں رکھا جائے گا اس کائنات کا سسٹم نہیں چل سکتا لہذا فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُوا ذُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللہ جہانوں میں کبھی کسی کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا اس لیے کہ ظلم کے ساتھ نظام چل ہی نہیں سکتا اور پھر اللہ کا نظام ایک شہر کی یا ایک ملک کی نہیں وہ پورے کائنات کا مالک ہے سارے جہانوں کا مالک ہے وَاللَّهِ مَا فِسَّ مَا وَمَا فِلْعَالَرْضِ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے وَاللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ سارے کام جو ہیں سارے امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں گویا ہر عمر کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے انسان تو صرف کوشش کرتا ہے وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَا وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا وَالنَّسَعْيَهُ سَفَيُرَا انسان جو کچھ کرتا ہے اس کوشش کا ہی بدلہ دیکھے گا اس کی کوشش کے علاوہ یعنی منزل مقصود پر پہنچنا انسان کا کام نہیں ہے انسان کا کام پوزیٹیو ڈائمنشن میں کوشش کرنا ہے منزل مقصود پر پہنچنا یا پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے اور سارے امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں ہر کام کا فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے اور مالک بھی وہی ہے تو ایسا جو شاہنشاہوں کا شاہنشاہ ایسا بڑا خالق و مالک وہ کبھی بھی ظلم کے ساتھ اس نظام کو نہیں چلا سکتا وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس میں ظلم ہو بلکہ وہ تو عدل کے نظام کو رائج کیے ہوئے ہیں یہ بتانا مقصود ہے اور پھر ایک دفعہ پھر اگلی آیت جو آیت نمبر ایک سو دس ہے ناظرین اکرام وہی بات جو آیت نمبر ایک سو چار میں فرمائی تھی وہی بات یہاں پھر دورائی آ رہی لیکن تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ وہاں فرمایا تھا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةِ تم میں سے ایک ایسا گرہ ہونا چاہیے یعنی تمہیں ایسا گرہ ہونا چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دینے والے ہوں اور برائی سے منع کرنے والے ہوں اور یعنی ایک ذمہ داری کا احساس دیا تھا کہ خیر امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہاں آیت نمبر ایک سو دس میں فرمایا کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ تم تو ہو ہی بہترین امت سبحان اللہ گویا اسی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ امَّةً تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے گرہ ہونا چاہیے اس سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے اور میں نے وہاں بھی بات کی تھی جب ہم نے جس پروگرام میں آیت نمبر ایک سو چار پر گفتگو ہوئی تھی تو میں نے ارز کیا تھا کہ یہاں مِنْكُمْ امَّة جو ہے تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے گرہ ہونا چاہیے یہ مِنْ تبعیز کے لیے نہیں ہے بعض اوقات کُل کو ظاہر کرنے کے لیے بھی مِنْ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے جیسے وَجْتَنِبُ رِجْسَ مِنَ الْأُوثَان بتوں کی پلیدی سے بچو مِنْ الْأُوثَان اس کا مطلب یہ نہیں یہ بعض بتوں کی پلیدی سے بچو بت تو ہوتے ہی ناپاک ہیں لہذا بتوں کی ناپاکی سے بچو تو مِنْ اصل میں یہ انکلوسیو ہے ہر چیز کو انکلوڈ کرنے والا ہے یہ کوئی ایکسکلوسیو نہیں ہے یہ انکلوسیو ہے ہر چیز اس میں شامل ہے سارے لوگوں کو یہ کام کرنا پڑے گا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگے بان ہے اور ہر شخص جو ہے اپنی نگے بانی کے بارے میں وہ جواب دے ہے اس سے پوچھا جائے گا لہذا اسی کی وضاحت ہو گئی آیت نمبر ایک سو چار کی وضاحت ہو گئی آیت نمبر ایک سو دس کے ساتھ کیونکہ قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے القرآن يفسر بعده بعدا قرآن کا ایک حصہ دوسری کی تشریح کرتا ہے فرمایا تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے یعنی جو خیر امت تمہیں بنایا ہے یہ اس لیے تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کے لئے بنے ہو سبحان اللہ ناظرین اکرام انسان اپنے انفرادی مفادات کو پسے پشٹ ڈال دے بس اجتماعیت میں گم ہو جائے اس لیے یہ امت بنائی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جعلت امتی خیر الامم میری امت کو بہترین امت بنایا گیا ہے ساری امتوں میں سے بہترین بنایا گیا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو کس وجہ سے بہترین ہو اخرجت للناس تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے لہذا وہی لوگ ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ امت لوگوں کے لیے کام کرتی رہے گی اور نفع رسانی کا کام کرتی رہے گی یہ امت خیر امت رہے گی مگرنا اللہ کا تو قانون ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ جو لوگوں کے لیے نفع رسانی کا کام کرتا ہے اللہ تعالی زمین میں ان کو قرار عطا فرماتے ہیں لہذا نفع رسانی کا کام اگر امت مسلمہ کرے گی تو اللہ تعالی ان کو اختدار دے دیں گے اور اگر نفع رسانی کا کام امت مسلمہ کی بجائے امت کفر کرنا شروع کر دے وہ لوگ جو اسلام اور ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن وہ انسانیت کے لیے نفع رسانی کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے وہ نفع رسانی کا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے وہ اپنی جانے نچھاور کیے میں ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو زمین میں قرار اور غلبہ نہ عطا فرمائے یہ اللہ کا قانون ہے جو بھی نفع رسانی کا کام کرے گا اس کو اللہ تعالی زمین میں وہ اختدار اور غلبہ عطا فرما دے گا تو فرمایا کن تم خیر امت تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو اخرجت للناس لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو اس امت کے خیر امت ہونے کی جو وجہ ہے وہ لوگوں کے لیے سرویسز دینا ہے جب تک انسان لوگوں کے لیے خدمات دیتا رہے گا لوگوں کے کام آتا رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس خیر امت کا ایک فرد ہوگا ایک یونٹ ہوگا اور یہ امت اس وقت تک خیر امت رہے گی جب تک یہ انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرتی ہے اور ساتھ فرمایا تامرون من المعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ بُرَائِي سے منع کرتے ہو وَتَوْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ گویا خیر امت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں لوگوں کا فائدہ کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا اللہ پر ایمان رکھنا اب کوئی بھی امت جو ہے اپنے آپ کو اس آئینے کے اندر دیکھ سکتی ہے کیا ہم جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں اور امت محمدیہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارے اندر یہ ساری باتیں اس طرح سے موجود ہیں اگر یہ موجود ہوں گی اخرجت الناس اگر ہم ہیں اگر ہم لوگوں کے لئے نفرسانی کا کام کر رہے ہیں تامرون ابل معروف کر رہے ہیں یعنی امنیکی کا حکم دینے والے ہیں اگر ہم برائی سے منع کرنے والے لوگ ہیں اور اگر ہم اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے لوگ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زمین میں وہ خیر امت والا درجہ اور مقام اتانا فرمائے جو اللہ تعالی نے متعیر فرمایا ہے تو خیر امت سے گرنے کی وجہ اور خیر امت کا مقام کھو جانے کی وجہ ان نشانیوں کو اور ان وہ بنیادی جو صفات ہیں ان کو کھو دینا ہے فرمایا اب یہ بالکل ایک ضابطہ دے کے ایک لائے عمل دے کے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ایک لائے عمل دے کے اب اہل کتاب کو بھی ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب بھی اس طرح کا ایمان لے آئے ہیں اور سب لوگ اس طرح کا طرز عمل اختیار کر لیں جس طرح کا طرز عمل اختیار کرنے کی کا حکم دیا جا رہا ہے امت مسلمہ کو لکانا خیر اللہم تو اہل کتاب کے لیے یہ بات بہتر ہوگی منہم المومنون و اکثر ام الفاسقون ان میں سے کچھ تو مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں یعنی اکثریت تو فاسقوں کی ہے فسق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے وہ فاسق ہیں اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں لیکن کچھ لوگ ان میں سے مومن ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عصد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت صالبہ بنت سایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طرح سے کچھ لوگ اور تھے جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے جو یہودی بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود وہ ان میں سے اہل ایمان بن گئے تھے اہل ایمان میں شامل ہو گئے تھے اور ان کی اللہ تعالی نے یہاں پہ تعریف بھی کی ہے اور اگلی آیات میں ان کے اس کردار کو سراہ بھی ہے کہ جو لوگ اس طرح کا کردار رکھیں گے اللہ تعالی ان کو دہرہ عجر عطا فرمائے گا کہ جنہوں نے اپنے نبی پر بھی ایمان کا اظہار کیا اور اب آخر نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان کا اظہار کیا ناظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر امت بننے کی توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ